تو دوستوں شارک کا ایک ایسا حملہ جس میں چار دنوں کے اندر شارک نے 800 لوگ کی جان لے لی تھی دل کو دلا دینے والی یہ گھٹنا 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ہوئی تھی اس لڑائی کے دوران اسپیسفک اوشین میں گوم کے پاس جیپنیس سمبرین نے امریکن شپ پر حملہ کر دیا تھا اور اس شپ میں تقریباً 1196 لوگ تھے جیپنیس سمبرین کا ٹورنیڈو امریکن شپ پر لگا تو اس سے کہیں لوگ کی جان چلی گئی اس کے ساتھ شپ پر 3500 گیلن فیول بھی پھیل گیا جس کی ویسے قریب 900 بچے ہوئے لوگ پانی میں کود گئے لیکن پانی میں ٹیگر شارک نام کی موت ان لوگوں کا انتظار کر رہی تھی شارک نے انسانوں کو اپنا شکار بنانا شروع کر دیا اور اگلے چار دنوں کے اندر شارک نے ڈونڈونڈ کر 1500 انسانوں کی جان لے لی تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو پس نئی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اسی طرح کے فیکس جاننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیوکیشن ان فیکس کو سبسکرائب کریں